بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ محول اپنے میں دکھتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف قام کرتے ہوئے دکھتے جاتے ہیں اور جب آپ کسی فیلڈ میں ایڈر ہوتے ہیں تو آپ کو بتا رکھتا ہے کہ کون سے انسان کی یا کون سے ڈپارٹمنٹ کی کتنی بڑی امیت ہے NKS پروڈکشن راول پرنڈی کے جو ایم ڈی ہیں ہماری ان سے ایک دن ملقات ہوئی وہ ایک پروگرام کی ارکارڈنگ میں بس روک تھے ارکارڈنگ کے بعد جب ہم ان کے سٹوڈیو میں گئے تو ان کی ایڈیٹنگ کا سلسلہ میں نے دیکھا ایک آدمی کو میں نے فائیوین ونڈ دیکھا اور ان کو انٹرویو کے لیے ہم نے منتخل کر دیا جناب نوید کیانی ابھی ہماری پر موجود ہیں ان کو ہم ملکم کہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ نوید کیانی صاحب زندگی میں انسان بہت ساری ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے پڑھتا بھی ہے جیسے اب میں نے پہلے ایک اکتوں کی تھی یہ امرانہ صاحب سے آپ کے دوستے ہیں وہ کہ ہر بچے کو ہم داکٹر یا انجینیرٹ مانا چاہتے ہیں لیکن جیسے پرکٹیکل فیڈ میں وہ آتا ہے یا وہ پروٹکشن میں جنا جاتا ہے یا وہ صحبی بن جاتا ہے یا وہ کہیں پرانو بلک سر جاتا ہے یا زیادہ سے زیادہ ہے یہ ہے کہ کوئی بیدہ شروع کر لیتا ہے موپن ہے وہ ناساری پہجیب جنا لیکن کئی نہ کہیں ایرمیندہ جو ہے وہ ٹگھان پوتا ہے آگے جاتا ہے اب بعض لوگ جو ہے اکسیدینٹلی کسی فیڈ میں آتے ہیں آپ پروٹکشن کی فیڈ میں کیوں آئے اور اس فیڈ میں آترا پھر گئے اس کی وجہ کیا تھی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے لہبے مدھو کیا اور مدیش کابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک نشیس میں بہر شکریہ اور جانتا آپ کے سوال پر تجھتا ہے تو میں جانتا ہوں بسیقل ہی ہر انسان کا اپنا ایک ماتو ہوتا ہے صحیح ہے زندی کا لای عمل ہوتا ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندی کو گزارنا چاہے صحیح بات ہے اور میرے نزدیک انسان وہی کمیاب ہوتا ہے جو اپنی لین کو متعین کرتا ہے اور اس کے اوپر پھر عمل پیرا ہوتا ہے صحیح ہے بسیقل ہی نہ تو میری زیادہ اتنے در تعلیم ہے اور نہ ہی نہ کوئی بہت زیادہ جنیوس ہوں نارمال سا ایک فیلڈ اس میں پام کر رہا ہے ٹھیک ہے نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا آپ کے پاس بہت لوگ آتے ہیں خادی کے پاس چینل ورہے لوگ آتے ہیں تیلی فیلم کے آوازے سے لوگ آپ سے پر آفتے میں ہیں اور دوسرا میں نے جب آپ سے بات کی تو آپ کے نالج میں وہ ساری باتیں مجید ہیں کیوں کہ ایک فیلم ڈریکٹر کے پاس ہوتی ہیں یا پھر ایک جو پروڈیسر نے اس کے پاس ہوتا ہے یہ اس کے پیچھے کیا رہا ہے بیسیکلی ہم جس محور میں رہ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ یہ ڈریکٹر پروڈیویسر نام کے ہوگی ہیں خاص طور پر ہمارے کتہ پٹھوار میں جتنی بھی آپ کو یہ نامی گرامی سکرین کے اوپر ڈریکٹر پروڈیویسر مظر آتے ہیں یا پھٹے چل رہے ہیں بیسیکلی وہ ہوتا ہے مین جو جتنا بھی مین کام ہوتا ہے وہ آپ کا کیمرامین ہی کرتا ہے باقی فیلم کو آگے پروڈ کرنے کے لیے وہ اپنے نام جوز کرتے ہیں اپنے پود کو پروڈ کرتے ہیں بیسیکلی جنی وہ آدمیسٹریٹر ہے اور وہ کام لینا جانتے ہیں بس باقی ہوتا کام لینا نہیں جانتے ہیں اچھا ان کو اب میں نے ایسی ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ کام تو خیلتنا زیادہ نہیں کیا لیکن ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جنہیں اس کام کا اس پیلڈ کا کچھ پتہ نہیں ہیں لیکن ان سے ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے سرمایہ ہوتا ہے اور وہ اپنے سرمایہ سے وہ آگے جانتے ہیں یعنی بڑا ہوتا لکھا لیتے ہیں اور وہ باڑھ جاتے ہیں بسی بیسی بھی آپ کو دیکھا ہے باتا ہے کہ بنیا میں جو منجرز ہیں مینیجمنٹ کے جو شعبہ ہے وہ بہت پاسیہ رہا شعبہ ہے اس میں اس میں زیمانداری زیادہ ہے صرف پرزمٹیشن آپ نے دینی ہوتی ہے باقی لوگوں کو اگر آپ چلانا سی چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو چلانا سی چاہتے ہیں لوگوں کو ایڈمیسٹیشن ایڈمیسٹیشن کی مدد سے رنگ کرنے سکھتے ہیں آپ کو آپ بڑے کمیاب ہوتی ہیں اب آپ مجھے بتانے آپ کو پروڈکشن آؤس ہے اس میں کافی لوگ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اب ان کی مینیجمنٹ جو ہے وہ آپ خود کر رہے ہیں یا مینیجمنٹ اپنے کسی کو دیوئی ہے بیسی کے لئے ہمارا جو یہ چین ہے ٹھیک ہے ہم نے ہر جو ہمارا میمبر ہے اس کے ایک ایک کام ہمیں دبائیت کیا ہویا ہے ٹھیک ہے تو ہر میمبر اپنا کام اپنے حساب سے اپنے صلاحیت کے مطابق وہ انجام دے اس میں کوئی دوسرا انسان اس کے کام میں عمل دخل نہیں کرتا جو آج تک ہماری اس پروڈکشن کا جنس ہے وہ مین ایک آپ کہہ لیں کہ جو ابھی تک یہ قائم ہے تو اسی وجہ سے قائم ہے کہ وہاں پہ عمل دخل جنس ہے وہ کسی دوسرے کرنے جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتا ہے اور جتنی خدا نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق پروڈکشن کی فیلڈ میں آرہے اس کے بعد بہت آگی چلے گئے ان کو راستے ملتے گئے کیونکہ مین ٹو مین جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ بڑا آپ کو فائدہ دیتا ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے اس میں ریفرنس کی بہت اتہمیت ہے پلس دوسری بات چیہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے تو اس آئیڈیا کو فلوٹ کرنا کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایسی شخصیت ملے جو اس سے متعلق پہلے کام کر چکی ہو یا کام کرنے جا رہی ہو آپ کے سمجھ دے ہیں کہ ہمارے دیکھیں کمتی کمتی لوگ ہیں جنہوں نے لوکل سطر پر ٹیلی فیلم دن پر بڑا کام کیا مگر وہ فیلم دن اتنی ایٹ نہیں ہوئی کیا آرٹسٹ ہی آرٹسٹ کا دشمن ہے یا معاول اور معاشرہ جو ہے وہ لوکل فیلموں کو سب سے پہلے ہم کھتا پتھوار بھی آتھیں صحیح ہے کھتا پتھوار میں جو مین ایشو ہے وہ ہے یہاں پہ ہمارے منجابی میں ایک مثال ہے کہ ہر آدمی جو سے آدمی کی ٹان کھیچنے کو پیل آگا ہوئا ہے یہی بات میں بس منہ جادہ تھا سب بہر یہی ہے تو باقی کچھ زیادہ آپ سے مطلب ہے اس موزب بات کرنے کی جو سنبی کھیک اور جو آپ نے کنسکس کی بات کی ہے تو ہماری فیلڈ ہے جو ہمارا کام ہے اس نے آپ ہر دن ہر گھری آپ دوسرے سے سیکھتے ہیں ہمارے جو استاد سے انہوں نے ایک بات کہتی کہ کام اناری کے لیے بہت آسان ہے اناری کے لیے کام بہت آسان ہے لیکن جو کام کرنے مالا ہے اس کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ ایک سمندر ہے اور اس میں سے آپ جتنے کترے نکال دے جائیں گے وہ آپ ملتا جائے گا دیکھیں ایسی بی سے دور ایچ دی کی درکیہ ایچ دی سے بھی آپ آپ بتائی ایچ دی کی درکیہ جا رہا ہے تو آپ کس کو کام کر رہے ہیں ہمیں ہلاک کے جاتے ہیں سب کچھ بھمانے کے ساتھ آپ کی بیٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ انیویسٹر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا کیونکہ کام جانتا ہے وہ بجلہ کام تو جانتا ہے مگر اس کے پیسہ نہیں کیونکہ بڑا کیمترا لے سکیے تکیہ آپ نے کچھ شرکیز ہیں جب یہ ہمارے پانسون کی واریم بہت مجھے بتائیں کہ کوئی بھی اچی ڈی کیمرا جو اس کو ہنڈی کیم کرتے ہیں کیا وہی جو کارٹنگ میری کافی ہے یا بڑے کیمرا ہیں جو آئی لیول کے اچھا پھرنے پڑتے ہیں بڑا بزنی ہوتے ہیں ان کا والیوم بہت بڑت 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 مشکل ہے آپ ایک نئے آدمی کو جو فیلڈ میں آرہا ہے اس کو ہنڈی کیم یعنی ریفر کرتے ہیں یا بڑا کیمرا لے کر ہی بڑت یہ تو اس کے اپنے وسائل کے اپنے پرنٹ کرتا ہے کہ وہ کتنے وسائل کے ساتھ اور کس کام میں آرہا تو جہاں تک ہمارے چھوٹی پڑٹریکشنز کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں یہ ہے کہ آپ جتنی انویسمنٹ کریں گے اتنے ہی آپ کو آگے زیادہ آگے سے بڑھنے کا چانس آپ کو دلتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کام انویسمنٹ میں بھی کام ہوتا ہے جو کام انویسمنٹ میں آپ اچھا کام کر کے دیکھانے وہ کام ہوتا ہے وہ کام نہیں ہے کہ آپ لے کام کریں اور آپ اس کو لے جائیں اگر آپ کام کرنا ہی نہیں آگے تو آپ انویسمنٹ کیا کریں بہتر صحیح بہتر یعنی آپ تو کہ کا مجھل یہ ہے رکھیں آپ سکھانے صاحب یہ انٹرویو کرنے کا مجھل یہ بھی ہے کہ فیس بک پر کتنے لڑکے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں صرف وہ نون لی کے حق میں پوستر لگائے جا رہے ہیں سیاسی لوگ ہیں ان لوگوں کی بڑھ دری ہے وہ کھر کٹھے ہو کے جگہ بیٹھ ہیں یہ آپ اندر جی بیسی طرح سے دبا کر رہے ہیں پہلے آپ پتا ہے سرولر یونی تھی سرولر یونی جیز سرولر یونی پتا ہے آپ سوشل میڈیو پتھ کر ہم اس نوجو نسل کو یہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو بد آؤٹ انویسمنٹ کیے جا سکتے ہیں جن میں پروڈکشن کا کام ہے آپ اپنی سلائجتوں کو اجار کریں جی آپ اگر کشویر ایشو کے پر ہی کام کرتے ملک میں بڑا ڈرنڈ ہے کہ کھونے مجھے زیادہ پانے والے کم ہے اب جو آپ نے کھویا زندگی میں اس کو لکھیں آپ سیارے لڑکے سے میری جانش ہے کہ جو آپ نے پایا ہے اس کو لکھیں اس کو لکھیں اور اس کے بعد اس کا بنائیاب سکرپٹ سکرپٹ کے لیے دوست مجود ہے یا میرا بڑی جو پیرنمل کیسے بیج رہا ہے کیونکہ ہمارے تشمیر میں ایک ایک آدمی کمار بیس کھا رہے ہیں یہ ینگ نسل تباہ ہو رہی ہے ان کو یہ کہنا کہ آپ زندگی کے خد و حال کو دیکھیں مجھرے کو دیکھیں آپ مهم چیزیں پڑھیں اور اس کو پکچرائز کریں اور یاد رکھیں کہ ہمیں اسلامی فلمیں بھی اسلام کے ماضی جو گزرا ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں اس کو کسی کا کسی شکل میں ہمیں کمپیٹرائز کر کے پکچرائز کر کے دنیا کو دکھانا پڑے گا آدھر وائز ہم بیچھے راج جنگی کیسے بیسیکلی آپ کی بات دنسیہ وہ اسے میں آگری کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ ہماری نزوان نسل ہے آپ نے یہ اچھاپٹن پوائنٹ کیا ہے کہ اپنا زیادہ تار ٹائم جنسا فیس بوک کے لئے حضور 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 کاموں میں دوستوں یاروں میں موٹر سائکل کے پر لگے موٹر سائکل بچائے اس کے اگر کوئی اپنا ٹیکنیکلی جو خدا نے ان کو صلاحیت دی ہے کسی بھی شوڑل میں وہ اس میں آف آئیں ٹھیک ہے آپ کے والدائن آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اچھی بات ہے ہر والدائن جو اپنے بچے کو آگے سے بہتر سے بہتر دے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب ڈیبینڈ کرتا ہے اس بچے کے اوپر اس کے اندر جو خدا نے صلاحیت دی ہے وہ اس کو کانتہ کا کارامر یوٹیلائز کر لیتا ہے یا اس کو کانتہ وہ عمل کرتا ہے صحیح بات تو میری تمام دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کو ایک ٹیلنٹ دی ہے آپ اس کو دنیا میں دنیا ایک مجھے تھوٹی سی بات جاد آرہی کہ خدا نے کسی بھی انسان کو ٹیلنٹ کے بغیر اس دنیا میں نہیں بہت بہت تو اس ٹیلنٹ کو صرف دیکھنا ہوتا ہے صرف کو پالیش کرنا ہوتا اب ذاتی دور میں ہمارا جب اپنی پروڈکشن میں نے شروع کی تھی تو میرا اپنا ایک مائن تھا میرا اپنا ایک بیزن تھا کہ میں اس کو کہاں تک لے جانا ہے الحمدللہ میں اس مقام تک پہنچا تو نہیں اب تک جو میرا ایک بیزن ہے لیکن اس کے پریب تار وں میری کوشش یہی ہے کہ میں وہ کام کر جاؤ جو آنے والے دور میں شاید کسی کے لئے کوئی لیبری کا سمان بانی بڑی 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 اکیم صاحب دیکھیں کہ مہد یعصم کیوں کوئی عزت نہیں کی ہم کس کی عزت کریں نور جان کو اگر مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو باقاعدہ ہر سال جو آپ کی فیلڈ کے لوگیں ان کی بھی گلتی ہے اس میں گلتی یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں فس کی اگر آپ کم کم اگر ہم کیمرہ میں بھی لے رہے ہیں پھر بھی آپ فلم ٹھیٹر یا کم اس ڈرامی کا یا کم اس ڈرامی کسی اور سے بن رہی ہے اخلاقی ہے غیر اخلاقی ہے یا معاشرے سے مطلب کوئی بھی چیز کچھ بھی کی اس کا حصہ ضرور ہے آپ اس برادری کا حصہ ضرور ہے جب آپ کے پاس ملک کا علمیہ ہے کہ ہم اگر کسی کو یاد کرتے ہیں تو اس کے مرنے کے پاس کرتے ہیں یہ یہ ہی بات ہے اور زندہ لوگوں کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں اور جاندہ آپ نے کہ ابھی ہمارے خیتہ پتھوار میں یہ مطلب کہ ٹرینڈ چلا تھا کہ ہمارے کافی بہت سے آٹیس ایسے بھی ہیں جو بدحالی بہت زیادہ بدحالی ہیں بہت زندگی بسرد کر رہے ہیں بہت ہمارے آٹیس کو یا ٹکمیشن کو جو اماؤنٹ ملتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر کا ایک دن کا کچن بھی چلا تو لہٰذا میری ان لوگوں سے بھی یہ جو سرمایہ لگاتے ہیں سرمایہ کماتے ہیں صحیح بات لیکن ان لوگوں کا بھی آپ احساس کریں جو ٹکمیشن ہیں جو آپ کے ساتھ انسلک ہیں لوگ ہیں آپ ان کا کیال کریں تاکہ ان کی زندی میں بھی کچھ آسانیہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے پس کچھ آتا ہے کسی فلم سے کسی رہا کامل لوگ آگے نہیں کہ رانپلڈی ایسپریس شویاب افتر شویاب افتر جنگی شروع میں چینی تھی تو میرے حال میں اس کو کسی نے اس طور کیا رہا ہوں اسی طرقے سے ہمارے ہاں اس ملک اس حیطہ پتوار کے اندر شاہر خان میں سلمان خان جو پر بڑے بڑے پتواری فلم کا ٹھیک ہے تو اس میں سب سے بہت اچھا کام ہوا لیکن اب ترینٹ یہ یہاں تک آگیا ہے کہ نہ سکریپٹ ہوتا ہے نہ ایکٹرز ہوتے ہیں اپنے جاننے والوں کو دو چار دس لوگوں کو اگٹھا کیا اور دو سے تین دن کے بات ان کی ٹیلی فلم بانگی یہ مہار یہاں کتا پتھوا آتا تو یہ آپ دباہ کرنے کے لیے یہ میرے حال میں کافی ہے اس سے آگے آپ جان نہیں سکتے میں تو خین صاحب اس سطح تک پہنی میں بھی بند ہوں لیکن میں نے یہ چیز دکھی ہے کہ آپ کا کلچر ہے کلچر کو آپ نے فل یعنی ہر لحاظ سے فکچرائز کپڑے پہن کر امریکن ائر پورٹ پہنے ساری دنیا آپ بھی روز دیکھیں کپڑے کپڑے پہنے آپ ایک چیز دکھیں میرے نواز شیٹ کے اندر بیج بڑی کوالیٹی ہے کہ وہ آج کے خواہ اپ تو ہر محل مسترلی کرتے پرانم جب بھی جاتے تھے یا اپنے بھی اسکوڑ جاتے یہ اقوالیٹی تھی جب تک ان کو دیکھیں گے آپ ستار عطل کے محل مکی تک ہوگئی ہے وہ جب بیت باہر گئے ستار عطل ان کے اندر بھی اقوالیٹی مجھد میں آپ کو مسابق دے رہا ہوں کہ جب ہم خود امیت دیں گے تو آج میں ایک چھوٹی سوری دیکھ رہا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میاں بی بی کئی کھانا 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 جا رہے ہیں اپنی والدہ کو یہ کہ رہے ہے کہ والدہ آپ اپنا کھانا پکا لینا ہم نے کھانا آج بائی کھانا ہے بچہ ساتھ میں سنو رہا تھا اس نے تو دادی امی جانا بہنسے جا کے کھانے یہ بات کہا کہ وہ چلے گئے ان کی ممی کے پاس جواب تھا رہی بڑی اممہ کے پاس تو ایک مسالہ کو دے رہا ہوں کلجر کی جب وہ چلے گئے تو راستے میں بیٹے نے انہی دو وردن کے بیٹے نے کہا کہ امی میں سوچ تکلیف نہ ہو اس پر انہی گاڑی روکی اور وہ واپس آئے روتے ہوئے اور انہی کہا کہ یہ تکلیف ہم نے جو دیا ہماری بچے نے سیکھا ہے تو یہ بہت بڑی مثال ہے اس سے پہلے کہ وہ جائے ہم سب کو اکل کی طرف ہنا ہوگا ہمیں سیکھنا ہوگا ہمیں اپنی آلہ آداد کو کلچر کو منتظر کرنا ہوگا اگر اگر وائز آپ یقین کریں کہ آدھا دیتر آدھا مٹیر ہے نہ ہی ہم لوگ مسلمان رہے نہ ہی ہم کافر رہے نہ ہم انگیز بن سکے ہم کچھ درمین ناجیب سیکھ مفیوق ہیں باتیں ہم بڑی کرتے ہیں امریک بچوں کو لے کر کود پیشی کی آخر یہ ہمارے ملک علمی آپ کا سکھ لیکن جو آپ نے بات کی بچوں کی بچوں سکھتے بچے 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 بچوں سکھتے ہیں اور جو کچھ ہمارے بڑوں نے ان کے سامنے جو پریکٹیکل کرتے ہیں وہ ہی بچوں نے عراب کرنا ہوتا ہے اب جو سب سے بڑا عدمی ہے وہ زیادہ تار بیرزگاری ہے بیرزگاری میں اسی اور سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بیرزگار ہیں آپ کو دنیا کو کم نہیں مل رہا تو آپ پروڈکشن کی فیلڈ میں آگر چک تو کہنے کہ کیا ہو رہے ہیں جو بلکل ہی غلط سمجھیں آپ یہ آنے بائی گارڈ یہ بہت اچھے شبہ ہے غلط نہیں ہے یہ روزی کمانے کبھر بڑی ٹھئی ہیں یہ کہ آپ چک رہے ہیں آپ اپنے کو بڑھائیں ممکین کہ آپ کوئی کام نہ ملے تو آپ مووی میکر بن جائیں آپ مکسنگ کا کام سکھ رہے ہیں تو کل آپ پورے الکھے یوسی پڑھے لکھے لوگ ہیں کمپیٹر سے ریلیٹیر بہت زیادہ نامے دنیا ہے بیرودگار ہے ان کو کام نہیں مل رہا گو کہ آن لائن کام بیش آرسیشن اور ہو گئے آپ اپنی فیلٹی کے اور سے ان کو آخری مسئل کیا جائیں چاہیں کہ ہمارا اپنا نظام چل رہا ہے کہ ہم اپنے پروڈکشن میں ایسے لڑکوں کو تیار کرتے ہیں انٹر ہی دیتے ہیں جی ایسے لڑکوں کو تیار کرتے ہیں جو اس کام دل چسپ لگ کیونکہ یہ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں جب تک آپ زینی طور پر انوار نہیں ہو آپ اس میں سیکھ سیکھ دائی باقی اور کام تو آپ کل لیتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو زینی طور پر انوار ہونا بہت ضروری ہوگی ہوگی تو میرا ان کو یہی مشہور ہے کہ وہ آئیں ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس نہیں آتے تو آپ ان کے اپنے علاقوں میں جو بنا کے بیٹے ہوئے ہیں ان کے پاس جائیں اس چیز کو پیلے دیکھیں دیکھنے میں یہ بہت آسان لیکن کرنے میں یہ بہت مشکل کام ہے چکے بگر نہیں آتا اور وہ بندہ کملاب ہوتا ہے جو چھیک سٹر بے سٹر آتا ہے اور آگے آکے اپنا کربار کم انیویسمنٹ میں ایک اچھا روزی کا نظام جنسا بان سکتا شکریہ انشاء آپ سے ربتہ رائے گا آپ جو مجھے 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 ایڈریس ہم آیڈ کر دیں تاکہ کوئی بندہ انٹریسٹڈ ہے آپ سے رابطہ کر سکے ناظرین آج انٹریسٹڈ آمرا اس ہی آگے سے تھا کسی بھی شعبے میں انٹریسٹڈ ہیں جب تک آپ اتفا خود نہ جائیں لگو کے دینے پر پاکستان کی فلم اور خاص کر انگلیش فلم ہیں وہاں جو انٹریسٹڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کو بہت بڑا پیش کرتے ہیں وہ سب جو مکسنگ کا قوم ہے سب سے بہت ٹکنالوجی ہے مارفن مارفن بھی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے مکسنگ ایڈیٹنگ اور مارفنگ ہے کیسے اتنی آگے جا چکی ہے کہ آپ صرف بیٹھے رہے آپ کا چیر آگے لے لیا جائے تو اس کے ساتھ کتنے کام آرام سے لے لیا جا سکتے ہیں تو یہ جو آرٹ ہے اس آرٹ کو سکھنا چاہئے آرٹ سکھنے میں کوئی پروڈکشن ہاؤس پارٹنکو لیلی کیانی صاحب جو ہے جی پڑی اچھین سال ہے آپ نے کو اچھا پایا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کوئی بھی انٹرسٹیڈ ہے آپ انٹرنشیب کچھتے ہیں آپ کسی بھی فیلد میں اگر اینکر بننا جاتے ہیں نیوز کاسٹنگ کا کام کرنا جاتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ سینا جاتے ہیں میکسی کا کام کرنا سینا جاتے ہیں کوئی بھی سپیڈ زمدر جس میں یعنی پروڈکشن زمدر کوئی بھی کام ہے اسلام علیکم ورحمت ورحمت